سواغت ہے آپ سبھی کا ٹیم ایس پی کے اوفیشل یوٹیوب چینل میں تو دوستو یہ سال دو ہزار تیس کی ہماری لاسٹ ویڈیو ہے آپ سبھی کو ہیپی نیو ایئر ہماری طرف سے پوری ٹیم ایس پی کی طرف سے اور آج میں آپ سبھی کے لئے لے کے آئے ہوں ساتھی کا پارٹ 3 جس میں ہم جاننے والے ہیں ایجوکیشن ورڈ کے بارے میں کہ ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یہ کس طریقے سے ہماری سٹیڈی میں ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے اس سے پہلے یادی آپ چینل میں نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ابھی تک یادی آپ نے ہمارا ٹیلیگرام چینل کو جوئن نہیں کیا ہے تو اسے بھی جا کے جوئن کر لیجئے وہی سے آپ ہمارے ڈسکشن گروپ کو بھی جوئن کر پائیں گے اور ساتھی کی جو فائل ہے وہ بھی آپ کو وہیں فائل سیکشن میں مل جائے گی تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی اور اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ساتھی کے ایجوکیشن ورڈ کا استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی اور ساتھی ایپ کے اندر اور اب ہم ایجوکیشن ورڈ میں پہنچ جائیں گے ایپ مینجر اور ایپ سٹور میں میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں ہم ایجوکیشن ورڈ میں پہنچ جائیں گے دونوں ہی ویڈیوز کو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں میں پلی لیسٹ کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گا یہ ہم ایجوکیشن ورڈ میں پہنچ چکے ہیں جیسی آپ یہاں پہ پہنچیں گے آپ کو کچھ options دکھائی دیں گے سب سے پہلے دکھائی دے گا اس کا heading اس کے بعد search اس کے بعد help اس کے بعد سے ہمارے subject start ہو جاتے ہیں جیسے anatomy and physiology all in books of ncrt biography botany cell biology chemistry ایسے کافی سارے subjects ہیں آپ کو جو بھی پڑھنا ہے اس پر check کر دیجئے یہ دیکھیں بہت سارے subjects ہیں ہم سائنسی اگر آپ کو for example کے لئے گر آپ کو ہندی grammar پڑھنی ہے تو آپ کو ہندی grammar پہ click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہندی grammar کی chapters آ جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے کر کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں جیسے کی دوسرا جو chapter ہے 1 ویچار ہے بہت جو پہلا ہے بہت شاہر ویہاکران اور بولی اگر آپ ان میں سے کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کو click کرنا ہوگا جیسے کی میں ورن ویچار یعنی chapter 2 پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ آپ پڑھنا شروع کر دے گا دیکھیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی آپ سبجیکٹ پڑھنا ہے تو آپ کو اس میں اسی طریقے سے ٹیپ کرنا ہوگا اور پھر آپ کو جو ہے وہ سبجیکٹ اوپن ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کے چیپٹر آ جائیں گے جس چیپٹر کو آپ کو پڑھنا ہے آپ اس پہ click کر دیجے وہ چیپٹر آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا اور آپ اسے ایزیلی پڑھوائیں گے ٹھیک ہے جیسے کی ایک وشے اور اوپن کرتے ہیں ہم جنرل نالج میں میں آ جاتا ہوں اگر آپ کمپیٹیٹیو ایکزامز کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ والا سیکشن آپ کے لئے جنرل نالج والا بہت ہیلپفل ہوگا یہاں پہ آپ کو مل جائے گا current affairs daily current affairs ڈیلی current affairs ہمیں پڑھنا ہے تو اس پہ click کر دیں گے اور یہاں پہ دیکھئے اوپر 26 دسمبر دیکھئے تو 26 دسمبر کی current affairs پرشنوطری ہمارے سمکش ہے ہمیں left to right سائپ کر کے نیسے ڈیلیلی پڑھنے کی is ڈیلیٹ پڑھیں گے तो आप पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं और जो यहां पर तीसरा option है हमारा तो यह तीन आप यहां से पढ़ पाएंगे तो अगर कोई भी सब्जेक्ट पर ना है तो उस पर आपको सेम प्रकरिया दोरानी होगी सब्जेक्ट पर टैप कीजिए उसके बाद उसके चैप्टर खुल के आ जाएंगे चैप्टर पर टैप कीजिए जह enclosure رہے انگلیس سپیکنگ کورس ٹھیک ہے نسی ای آٹی ککشا ایک سور ککشا باروی تک کی بلبد ہے ٹھیک ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو آپ کو آڈیو بکس نسی ای آٹی میں کلک کرنا ہوگا اور آپ جس بھی کلاس کی بک پڑھنا چاہتے ہیں جیسی آپ پر کلک کریں گے وہ ککشا جو ککشاوں کی لسٹ ہے وہ آپ کے سمکش آ جائے گی ٹھیک ہے آپ کو جو بھی کلاس پڑھنی ہے جس بھی کلاس کی آڈیو بکس چاہیے آپ کو اس پر کلک کرنا ہوگا جیسے کہ میں ٹھیک کلاس میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر اس کلاس کی بکس آ چکی ہے میرے سامنے دیکھیں یہ ایک ہندی کی پستک ہے کرتی کا ٹو یہ بھی ایک ہندی کی پستک ہے اور پرنٹس ویڈاوٹ فیڈ یہ ایک انگلیش کی بک ہے ٹھیک کلاس کی تو اگر ہم کرتی کا ٹو پہ کلک کرتے ہیں کرتی کا ٹو پہ ہم جیسے کلک کریں گے تو کرتی کا ٹو کے سارے چپٹر جو کرتی کا پہلا پارٹ ہے وہ نائند کلاس میں ہے اور یہ سیکنڈ پارٹ ہے جو کی ٹند کلاس میں ہے تو یہاں پہ کرتی کا ٹو کے سارے چپٹر ہمارے سامنے کھل کے آگئے دیکھیں پہلے ہیڈنگ آئی ماتا کا آچل یہ پہلا چپٹر ہے اس میں اس کے بعد جورج پنچم کی نا ایسا کیسے کر کے بہت سارے چپٹر ہے تو جیسے چپٹر کا نام دکھائے گا اس کے بعد آپ کو لیفٹ و رائٹ سائب کرتے ہیں نیچے آنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو پھر ملے گا پلے بٹن اگر آپ پلے پہ کلک کر دیں گے تو آپ کا جو ہے یہ چپٹر پلے ہو جائے گا یہاں پہ دکھا دیتا ہوں دکھا دکھا CHRIST ماتا کا ٹھیک ہے اس طرح کیسے آپ یہاں سے پلے کر پاییں گے یہاںی نیچے آپ کو میور کہ بٹن مل جاتا ہے ورس و مور میڈیا کنٹرول اس میں آپ کو یہاں پہ سپیڈ کو کم زیادہ کرنے کا اپشن مل جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کو جس بھی کلاس کی بک پڑھنی ہے اس کلاس پر ٹائپ کرنا ہے اس کے بات جو بک پڑھنی ہے اس بک پر ٹائپ کرنا ہے اس بک کے سارے چپٹر آ جائیں گے جو چپٹر آپ کو پڑھنا ہے اس چپٹر سے سلائٹ کر کے مطلب اس چپٹر پر آپ کرسر رکھیں اور اس کے بعد ایف ٹو رائٹ ٹائپ پرتے ہوئے نیچے آئیے آپ کو پلے بٹن مل جائے گا جیسے ہی آپ کلک کریں گے چپٹر پلے ہونا شروع جائے گا اگر آپ کو میوٹ کرنا ہے تو نیچے ہی آپ کو میوٹ کا بٹن مل جائے گا پلے بیک سپیڈ گھٹانی یا بڑھانی ہے تو مور میڈیا کنٹرولز ایسا کر کے آپشن آتا ہے وہاں پہ چلے جائیے وہاں سے آپ بک کی سپیڈ کو چپٹر کی سپیڈ کو گھٹا یا بڑا دونوں ہی پائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ یہاں آئیے آڈیو بکس پڑھ پائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ریپی ڈیکس کا انگلیس سپیکنگ کورس ہے یا آپ انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو نیچے ہی وہ مل جائے گا آپ کو دکھا دیں گے یہ انگلیس سپیکنگ کورس نام سے آئے گا یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ اس کے ٹریکس اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے ٹریک وان آئے گا اگر آپ کو ٹریک وان پہ لے گانے تو آپ کو ٹریک وان پہ ٹیپ کر دینا ہے اور ٹریک وان پہ سامنے سامنے ہو جائے گا آپ پہ ٹریکس انگلیس سپیکنگ کورس بے اٹک انگریزی بولنے کورس پہ ہی سارے کنٹرولز آبیلیویل ہیں ٹھیک ہے ڈیوائنڈ کا پیویس کا انگریزی کا ہنڈی بکشنری سہید اگر آپ کو ٹریک پر بزنے تو آپ ٹریک سپیکنڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے راپڈیکس انگلش سپیکنگ کورسErд انگریزی سکھلانے کا ایک ما ترس آرس اس طریقے سے پہ آپ ٹرڈ شپتر پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ ٹرڈ پہ نچ سخت پروب ہی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ٹریکلی ٹریک پہ ہی ٹیپ کر کے جانو ہے تو آپ ٹریک سیون پہ ٹریک سیون پہ ٹریک سیون پہ ٹیپ کر دی بول چال میں ابھیوادن کے واقع تو اس طریقے سے اگر آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں جو بھی سبجیکٹ میں سے کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے یہاں سے ایزیلی پڑھ پائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سبجیکٹ چھوٹا ہوا ہے اور وہ ہونا چاہیے یہاں پہ تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ دیجئے یا ہمارے ٹین اکلام چینل کے درہو ڈسکیشن گروپ میں جائیے وہاں پہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اور کون کون سے سبجیکٹ یہاں پہ ایڈ کرنے چاہیے تو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سٹوڈنٹس تک اس ساتھی آپ کو پہنچائیے ہمارے چینل کو پہنچائیے ہے نا شیئر کر کے اس کا طرق چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر ابھی آپ نئے نئے آئے ہیں ہمارے چینل پہ تو